بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ہائی ویورز کیسے ہیں امید کرتا ہوں ٹھیک ہوں گے خیر یہ تھی ہوں گے اللہ کی فضل کرم سے میں حبدالجبار آپ دیکھ رہے ہیں بلوچ کوکارہ سے تو ویورز آج میں بنانے جا رہا ہوں بلکل سادہ سنپل سا کڑائی کیسے بنتے ہیں کن چیزوں سے بنی جاتی ہے بہت سادہ ٹیپ کا کڑائی ہے اور اس میں ٹھماٹر پیاز جو چیزیں بھی ایڈ ہوگے وہ پھر میں آپ کو ویڈیو بھی بتاتے جاؤں گا تو چلے پہلے بسم اللہ کرتے ہیں اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو پلیس چینل کو سبسکرائب کریں اور لائک کریں اچھے سچے کمنٹ کریں تو یہاں میں نے ایک کڑائی لیا ہے اور کڑائی میں میں نے ایک کپ آئیل ایڈ کیا زیادہ آئیل نہیں ایڈ کیا ایک کپ آئیل ایڈ کیا آپ بھی اسی اندازے پھیج کروں گے جتنا آپ پر ڈپونٹ ہوگا تو آپ اتنا یہ آئیل ایڈ کر سکتے ہیں تو چلے پہلے میں چھوڑوں گا اچھی طرح سے گرم ہو جائے آئیل جب آئیل اچھی طرح سے گرم ہوگے تو یہاں میں نے لیا ہے لسن ادھر کا پیسٹ لسن ادھر کا پیسٹ اس کو میں چھوڑوں گا توڑا سچی طرح سے پک جائے اچھی طرح سے برون ہو جائے تو بالکل یہ مختلف ٹیپ کا کڑائی ہے یہ فرسٹ بار میں بنانے جاروں انشاءاللہ میں امید کرتا ہوں بہت ہی ذائقہ دار اور بہت ہی ٹیسٹی بنیں گے تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں میں نے تھوڑا سا گوڑنگ کیا زیادہ نہیں تھوڑا سا برون زیادہ برون نہیں کرنا ہے لسن ادھر کو پھر جلنے جائے زیادہ نہ جو اس کا خوشبو دیتا ہے ذائقہ ہوتا ہے وہ پھر زیادہ گوڑنگ سے اس کا خوشبو اور ذائقہ نکل جاتا ہے اس لئے اس کو درمیانہ گوڑنگ کرنا پڑے گا تو یہاں میں نے لیا ہے ایک کلو چکن اس کو میں نے پہلے اچھی طرح سے واش کیا تھا ایک کلو چکن ہے اٹھ کیا ہاں ہاں پہ چکن کو دو سے تین بار واش کریں اچھی طرح سے جو چکن کا اسمیل ہوتا ہے وہ بلکل نکل جائے دو سے تین دفعہ آپ اس کو اچھی طرح سے دول لیں اس کو میں چھوڑوں گا اچھی طرح سے گوڑنگ ہو جائے جو اس کا اپنا کلر ہے وہ بلکل چینچ ہو جائے گوشت کا جب گوشت کا جو کچھپن کا کلر ہے یہ بلکل ختم ہو جائے گوشت جب تک آپ دیکھ سکتے ہیں جو گوشت کے اندر پانی ہوتا ہے وہ بھی بلکل آپ کو ریموو کرنا ہے بلکل تھوڑا سا بھی نہیں چھوڑنا ہے اس کے بعد پھر ہم آپ سے ملیں گے تو آپ دیکھ سکتے ہیں Masha未 جو اس کا پانی ہوتا ہے یہ بلکل آپ کو گاہو کرنا ہے جو یہ بلکل آپ کو ریموو کرنا ہے یہ پانی جو ہے نا بالکل آپ نہیں چھوڑیں اس کا پانی ہوتا ہے وہ بلکل آپ کو گاہو کرناہ ہیں اس کو چھوڑوں گا تھن سے چار منٹکے لئے یہ اچھی طرح سے چھوڑوں گا اس کا پانی ہے وہ بلکل خشک ہو جائے اچھی طرح سے گولڈن ہو جائے چلیں چار سے پانچ منٹ کے بعد ملیں گے تو ماشاءاللہ آپ دیکھ سکتے ہیں چار پانچ منٹ کے بعد میں نے اس کو اچھی طرح سے خوش کیا اور جو اس کا پانی جا وہ بلکل خدام کیا ہے اب جو گوشت ہوتا ہے اس کو میں نکال کے الگ سا پلیٹ میں رکھوں گا گوشت نکال کے بلکل الگ سا پلیٹ میں میں رکھوں گا اس کو اچھی طرح سے خوش کرنا ہے گوشت کو یہ گوشت کی اوپر آئل زیادہ نہیں ہو جائیں آپ دیکھ سکتے ہیں گوشت کو میں نے ایک الگ سا سیٹ پر رکھ دیا بلکل الگ سیٹ پر وہی وائل پر میں نے ایک سے دو درمیان پیاز اٹ کیا پیاز کو میں نے اچھی طرح سے پیسٹ کیا ہے قدوکش کے مدد سے اچھی طرح سے آپ چاہے اس کو جوسر میں بھی پیسٹ کر سکتے ہوں میں نے اس کو قدوکش کے مدد سے پیسٹ کیا اب پیاز کو میں چھوڑوں گا تھوڑا سا برون ہو جائیں کیونکہ یہ پیاز پیسٹ ہوا پیاز ہے اس کو زیادہ نہیں چھوڑنا ہے جلدی جل جاتا ہے اسی درمیانی آنچ پر اس کو پکانا ہے تھوڑا سا برون ہو جائیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ جو پیاز تھا وہ بلکل برون ہو گیا ہے اور اس کو زیادہ نہیں پکانا ہے کیونکہ یہ جلدی جل جاتا ہے یہاں میں نے لیا ہے تین سے چار حدد کا پیسٹ ٹرماتر اس کو بھی میں نے قدوکش کیا ہے اس کو بھی میں نے پیسٹ بنایا ہے ٹرماتر کو یہ کچھ مختلف طریقے سے میں کڑائی بنا رہا ہے انشاءاللہ امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو بہت پسند ہوگی اور بہت پسند آئے گے ہمیں اس کو پکاؤں گا پانچ سے چھے منٹ کے لئے توڑا سا درمیانے آج کیونکہ جو ٹرماتر کا پانی ہے وہ خوشک ہو جائیں ٹرماتر کا پانی جو ہوتا ہے وہ خوشک ہو جائیں اس کو میں ڈکن بڑھوں گا پانچ سے چھے منٹ کے لئے پکاؤں گا جو اس کا کچھ پن ہے وہ بھی ختم ہو جائیں اور جو اس کا پانی ہوتا ہے وہ بھی خوشک ہو جائیں تو چلے پانچ منٹ کے بعد ماشاءاللہ جو اس کا پانی تھا وہ بلکل خوشک ہو گیا اور جو اس کا پانی ہے وہ بلکل خوشک ہو گیا ہے زیادہ پانی اس میں نہیں ہوتا ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں ٹرماتر کا پیسٹ بلکل تیار ہو گیا اب اس میں میں مثال ایڈ کروں گا آپ بھی مثالوں کو غور سے دیکھیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کون کون سے مثال ایڈ ہوں گے یہاں میں نے لیا ہے تھوڑا سا اس بیزائی کا کڑائی اور تھوڑا سا سرخمرش لیا ہے آفٹر سپون اور آفٹر سپون میں نے الڈی لیا ہے اس بیزائی کا میں نے نمک لیا ہے ون ٹیبل سپون زیرا لیا ہے اور ون ٹیبل سپون میں نے خوشک دنیا لیا ہے تو یہ چار پانچ مثالی اس میں ایڈ ہوں گے میں نے کڑائی مثال ہے اس لئے یہ اٹ کیا تھوڑا سا جو کڑائی کا ٹیسٹ ہو وہ دے دے یہاں نمک ہے الڈی ہے خوشک دنیا ہے زیرہ ہے اور سرخ مرچ ہے اس پیزائی کا اٹ کیا میں نمک تو جو بچتا ہے پلیٹ میں وہ آپ اس طرح سے بھی صاف کر سکتے ہیں تو چلے اس کو میں تھوڑا سا پکھاؤں گا جو اوائل ہے وہ پھلکل اوپر آجائے مثالوں کو میں پہلے اچھی طرح سے مکس کرنا ہوں بلکل الکی آنچ پہ ابھی پکانا ہے زیادہ تیز آنچ نہیں کرنا ہے زیادہ تیز آنچ کرو گئے تو جو آپ کا ٹھومٹر ہوتا ہے وہ چل جاتا ہے ابھی لاسٹ ٹیم پہ تو اس کو میں توڑا سا اسی اندازے پہ میں پکاؤں گا جو اس کا اوائل ہوتا ہے وہ توڑا اوپر آجائے جو مثالے ہوتا ہے وہ بلکل آئل چھوڑ دے تو آپ دیکھ سکتے ہیں ابھی تو اس میں آئل چھوڑنا شروع کیا لیکن اس کو میں پکاؤں گا پانچ سے چھوڑی منٹ کے لیے الکی آنچ پہ زیادہ نہیں الکی آنچ پہ پکانا ہے آپ کو یہاں دو تھی تین ہری میرچ بھی آپ ابھی ایٹ کر سکتے ہیں پھر لاسٹ میں بھی ایٹ کر سکتے ہیں لیکن میں تھین سے چھار ہری میرچے بھی ایٹ کروں گا اب اس کو میں پکاؤں گا تھوڑا سا اس کا جو آئل ہے وہ بلکل اوپر آنا شروع ہو جائے تو ماشاءاللہ آئل اوپر آگیا اب اس میں میں وہی گوشت ایٹ کروں گا جو پہلے میں نے کولڈنگ کیا تھا آئل میں وہ گوشت ایٹ کیا تو اچھی طرح سے میں نے پانچ سے چھے منٹ کے لیے مکس کیا گوشت کو آپ دیکھ سکتے ہیں بلکل اس طرح ہو گیا تو اب اس کو میں ڈکھن رکھوں گا تین سے دو منٹ کے لیے کیونکہ جو گوشت ہے وہ تھوڑا سا پھک جائے جو مثل ٹماٹر اور گوشت ہے وہ تھوڑا سا پانی لینے اس کے بعد پھر میں اس میں پانی ایٹ کروں گا صرف دو منٹ کے لیے آپ اس کول کی آنچ پر پکانا ہے تو دو منٹ ماشاءاللہ ہوگا آپ دیکھ سکتے ہیں خود بھی ماشاءاللہ خوشبو تو بہت اچھا خوشبو آ رہا ہے دو منٹ ہو گئے ماشاءاللہ اب اس میں میں اسی اندازے پر پانی ایٹ کروں نہ زیادہ نہیں میں ایک گلاس یا ڈیٹ گلاس اس میں ایک گلاس پانی ایٹ کریں زیادہ نہیں کیونکہ یہ ٹھوڑا سا شوروہ ٹائپ کڑائی بنا رہا ہوں ہے ایمڈیز کیلیز شوروہ ٹائپ کڑائی بہت ہی اچھا ہوگا اور بہت ہی مزہدار ہوگی اب اس کو میں اچھی طرح سے تھوڑا سا مکس کروں گا جو پانی کا کچھا پانا وہ ختم ہو جائے جو پانی کا اپنا کچھا پان ہوتا ہے وہ بلکل ختم کرنا ہے مجھے تو آپ دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ کیسے اچھے بنے ہیں اب اس کو میں ال کے آنچ پر تھوڑا سا اور پکاؤں گا تین سے چار منٹ کے لیے جو اس کا کچھا پن ہے وہ بلکل ختم ہو جائے پانی کا جو کچھا پن ہے وہ بلکل ختم ہو جائے پان سے چھے منٹ کے بعد ملیں گے انشاءاللہ تو پان سے چھے منٹ ہو گیا ماشاءاللہ آپ دیکھ سکتے ہیں ال کے آنچ پر میں نے ایک سے دو جوش دیا کیونکہ جو پانی کا وہ کچھا پن ہوتا ہے اگر آپ لاسٹ میں اس میں پانی اٹ کرو گے تو لازمی اس کو تو اوبالانے کے لیے چھوڑے کیونکہ ایک سے دو جوش آج ہے تو اس کے بعد اس کا جو گوشت ہوتا ہے وہ اچھی طرح سے پک جاتا ہے اور جو پانی کا کچھا پن ہوتا ہے وہ بھی ختم ہوتے ہیں اب لاسٹ میں ماشاءاللہ جو کھڑا یہ بلکل ریڈی ہوگی اب اس میں میں خوبصورتی کیلئی دنیا اور ادھرک کا ٹکڑا بھی ایٹ کر سکتے ہیں اگر آپ کو میرا یہ ویڈیو اچھے لگے تو پلیز آپ کمنٹ سیکشن میں کمنٹ کریں اور اچھی سچی کمنٹ کریں جو بھی ریسی بیز آپ لوگوں کو پسند ہے وہ انشاءاللہ میں کوشش کروں گا آپ لوگوں تک شیئر کروں گا اب مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ ملیں گے نیکس ویڈیو میں اپنے دعاوں میں یاد رکھنا